بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں آن لائن ریویجن کلاس کا مختصر سخلاصہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آج ہم سبق سفارش طلب پڑھیں گے اور سفارش طلب پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سفارش طلب پڑھنے سے پہلے اس کی مصنف کی حالات زندگی ہم پڑھیں گے کرنل محمد خان ولادت 1910 وفات 1999 کرنل فوج کا ایک عہدہ ہے یہ اپنے ہی گاؤں زلیجی علم کی گاؤں چکوال میں پیدا ہوئے اقتدائی تعلیم بھی انہوں نے چکوال میں حاصل کی میٹرک تعلیم پاس کرنے کے بعد گورمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی چھڑ گئی شروع ہو گئی تھی چنانچہ 1940 میں فوج میں ملازم ہوئے ساتھ ساتھ یہ فرس پیرگراب پورا امپورٹنٹ ہے تو یہ انڈرلائن کرنے کچھ عرصہ وزیرستان میں مصروف کار رہے مصروف کار کام میں مصروف رہے پھر مشرق وستہ اور برما کے محاظوں پر رہے محاظوں پر میدان جنگ میں 1965 میں رنکچ کے محاظ پر نمائیہ کرنا میں انجام دیئے رنکچ جگہ کا نام ہے اس لائن کو انڈرلائن کرتے ہیں 1965 کی جو جنگ تھی وہاں پر بھی انہوں نے رنکچ کے میدان جنگ میں نمائیہ کرنا میں سرانجام دیئے ہیں کرنر کے عوضے پر پہنچ گئے تو ریٹائر ہو گئے تھے مستقل رہائش جو تھی انہوں نے راورپنڈی میں اختیار کی یہ جو تھے یہ کرنر خطن ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے جو ہیں وہ مزانکار بھی تھے افزانینکار مزانکار بھی تھے انہیں جو ہے وہ اپنے زبان و بیان پر مکمل طور پر قدرت حاصل تھی ان کی جو اہم کتابیں ہیں اہم تصانیف ہیں بجنگ آمد بسلامت روی بزم آرائیاں ان کی اہم تصانیف ہیں فوج میں ملازمت کے دوران انہوں کے مشاہدے میں جو کچھ آیا انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ انہوں نے ایک اچھے مزانکار کی طرح جو ہے وہ اپنے مشاہدے میں محفوظ کر لیا اور پھر انہی مشاہدات کو انہوں نے اپنے شینی دلکش خوبصورت انداز میں کلم برد کر دیا تو ان کی پہلی کتاب جو تھی یہ بجنگ آمد بن گئی تھی ٹھیک ہے یہ ان کی پہلی کتاب ہے ان کی نصر نگاری کی اہم خوبیاں سادگی، روانی، حقیقت نگاری، جزیاد نگاری ان کی تحریر کی خاص خوبیاں ہیں اب ان کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 91 پر سفارش طلب سفارش کہتے ہیں کسی سے ناجائز طریقے سے اپنا کام نکلوانا ناجائز طریقے سے اپنا کام کروانا طلب جرورت یہ سبق قوائد کی روح سے لاکہ ہے نصری اعتبار سے یہ افسانہ ہے اس سبق میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ روز بروز زیادہ ہو رہی ہے کس طرح سفارش طلب جو ہے وہ اپنا کام کرواتے ہیں اپنا ناجائز کام جو ہے وہ طریقے سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سفارش طلب جو ہے وہ کس طرح ناجائز طریقے سے اپنا کام کروا کے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیتا ہے اس سبق میں پھر مصنف نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ ان کے ساتھ ایسا کیا سلوک کرے کہ ان سفارش طلبوں کا بلکل خاتمہ ہو جائے کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ سلوک کریں صفحہ نمبر ایک آنوے پہ دیکھیں پہلا پیراگراف آغا میرے بے تکلف دوست ہیں اصول کے بندے ہیں اصول کے یعنی اپنے اصول کے خلاف جو ہے وہ ادھر ادھر کے کام نہیں کرتے بلکہ اپنی اصول پرسی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہے بدنامی کی حد یعنی بہت زیادہ مشہور ہے کوئی بھی اگر اس سے بات کرتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ اس کے اصول میں شامل ہے یا نہیں یہاں پر میرے جو ہے مصنف اپنے لیے استعمال کر رہا ہے پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا عارضی طور پر وقتی طور پر میں ان سے ناراض سا تھا لیکن وہ ایک شام بہاما بے تکلفی سے عوارد ہوئے عوارد ہونا ظاہر ہونا بہاما اچانک اور میری ظاہری سرد مہری کو ظاہری ناراض کی سرد مہری ناراض کی کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حضب معمول چائے کا حکم دیا حضب معمول معمول کے مطابق اور مجھ سے رازدارانہ رازدارانہ راز والے انداز میں کہنے لگے چودری ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے ڈاکہ کسی کا حق چھیننا کیا تم ساتھ دوگے آخر جیسے دیانت زدہ دیانت زدہ لہ کا ہے دیانت والا انسان شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے پیچ ہے بات ہے کہا خوش میں ہو آغا معلوم ہے ڈاکہ کیسا فیل ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کام ہوتا ہے اور پھر دعوت دیتے ہو ہیا نہیں آتی ڈاکو بناتے ہو آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے دراز پھیل کر یعنی ریلیکس مطمئن ہو کر بیٹھ گر بولے بس 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 اتنا کافی ہے خفا مت ہو کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی آج میں نے دے دی میں تمہاری نہ مانا تم میری نہ مانو جھگڑا ختم ہاں ذرا چائے جلدی نکلے کہتے ہیں بس تم نے کل مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی میں نے انکار کر دیا تو تم جو ہو خفا ہو آج میں نے تمہیں دے دی تم نے انکار کر دیا تو بس بات ختم کر دو ہاں ذرا مجھے چائے جلدی پھیلوا دوں مجھے سچ مجھ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے میں نے کہا تم کیسے باتیں کرتے ہو آغا میں نے تمہیں ڈاک کے پر اکسایا اکسایا ورغلائیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں اوارد ہونا وہاں اچانک اوارد ہونا داخل ہونا سرد مہری ناراض کی حضب معمول معمول کے مطابق اکسایا ورغلائیا موں پھولانا خفا ہونا تمہید آغاز زج تنگ یہ ایک پیراغراف کے معنی ہے آپ کے پاس